رام مندر کے بارے میں انہوں نے کبھی بھی کوئی نہ قانون بنانے کا سوچا وہاں پر رہ کر کے اور نہ کبھی آگے بڑھنے کام کیا یہاں دو برش ہو گئے دو برش میں تو نیو بھی کھوڑنا نہیں شروع بھی کیوں کیونکہ وہاں نیتی خراب ہے یہ رام کا نام تو لیتے ہیں صرف لیکن دوسرے کاروں سے لیتے ہیں ووٹ کے لیے لیتے ہیں رام کو انہوں نے ووٹ کی وسطو بنا کے رکھ دیا ہے ایو دیا کے جو حالات خراب ہیں کہ آپ کو سب سے بڑا خراب سے خراب بھی جو شہر ہے وہ بھی لگے گا بہت اچھا ہے یہ ہے بنسل نیوز انٹرنیشنل اور آپ دیکھ رہے ہیں بینائی ٹویلو ڈاٹ کام خبروں میں جان ہماری پہچان اتر پردیش میں اٹھاروی ویدھان صحبہ کے لیے چناؤں کی تیتیاں گھوشت ہونے کے ساتھ ہی راجنیتک پارٹیوں کے بیچ ایک دوسرے کی یوجناوں کو فلاف ثابت کرنے اور اپنی سرکار کی اپلپدھیوں کے اوپڑ چڑھ کر بتانے کی ہور شروع ہو چکی ہے بہوجان سماج پارٹی کے راستری مہا سچیو ستیش چندرمیسر بھاچپا کی موڈی اور یوگی سرکاروں کی مہاتفہ کانچھی یوجناوں کو کوری بکوا ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہیں یہ تو کہتے ہیں ہماری ڈبل انجین کی سرکار ہے اتر پردیش میں بھی ہے اور کے اندر میں بھی ہے جو چاہیں اتر سکتے ہیں اور کر کے کہتے ہیں دکھاتے بھی ہیں کیسے کسانوں کے بارے میں کیا انہوں نے وہ دکھانے کا کام کیا کیسے کانون بنائے کالے کانون وہ بھی دکھانے کا کام کیا لیکن رام مندر کے بارے میں انہوں نے کبھی بھی کوئی نہ کانون بنانے کا سوچا وہاں پر رہ کر کے اور نہ کبھی آگے بڑھنے کا کام کیا جب سروچ نیالے نے نڑنے دے دیا تو نڑنے دینے کے بعد بھی انہوں نے آج تک رام مندر بنانے کا کام نہیں کیا ایوڈھیا میں رام مندر نرمان ہو یا کاشی میں بابا وشوناتھ کاریڈور کا نرمان ان کے انصار لخناؤں میں بہن مای آواتی دوارہ بنوائے گئے کانشی رام پارک اور امبیٹکر پارک کے نرمان کے آگے بھاجپا کے یہ دونوں پروزیکٹ کہیں نہیں ٹھہرتے یہاں دو ورش ہو گئے دو ورش میں تو نیو بھی کھوڈنا نہیں شروع گی کیوں کیونکہ وہاں نیتی خراب ہے جب نیت خراب ہے تو کہاں سے مندر بنے گا پیسہ اکٹھا کرنا ووٹ لینا کھالی یہ جب نیت ہو تو کہاں سے امید کوئی کر سکتا ہے کہ یہ رام کا مندر بنانے کا کام کریں گے یہ رام کا نام تو لیتے ہیں صرف لیکن دوسرے کاروں سے لیتے ہیں ووٹ کے لیے لیتے ہیں رام کو انہوں نے ایک ووٹ کی بستو بنا کے رکھ دیا ہے انہوں نے ان کو ہم لوگوں کے لیے بھگوان رام جو ہیں وہ ایک آستھا کے پتیق ہیں ہم لوگوں کے عیشور ہیں ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں آج بھی اگر ہم گھر سے نکلے تو پہلے ہم نے ان کی ستوٹھی کری پوجا کری اور دیوتاوں کی کری اور اس کے بعد گھر سے پیر باہر نکالتے ہیں یہ بچپن سے ہم لوگوں کے اندر برامر سماج میں ہم جن میں ہم آئے تو بچپن سے ہی ڈال دیا گیا سلسکاروں میں لیکن ان کے آئے کیا ہے ان کے آئے تو خالی نام لیتے ہیں بھاگوان کو مندر سے باہر نکال کر کے اور ہاتھ میں لے کر کے کہتے ہیں ان کے نام پر ووٹ دے دو یہ ایودھیا میں آپ جا کر کے دیکھئے وہاں پر ایودھیا کے جو حالات خراب ہیں وہ اتنے حالات خراب ہیں کہ آپ کو سب سے بڑا خراب سے خراب بھی جو شہر ہے وہ بھی لگے گا بہت اچھا ہے ستیش چندر مصر کا دعویٰ ہے کہ مایہ وطی نے وشف اس تری اس مارکوں کا نرمان کر آیا ہے جبکہ بھاچپا سرکار صرف ڈھینورہ پیٹ رہی ہے بہین مہاتی جی نے جو دلت سماج میں پچھلے وقت سماج میں جو جن میں مہتما گروہ سنت لوگ ہیں ان کے لیے جب انہوں نے سمارک بنانے کے کام شروع کیا تو ڈاکٹر بھیم راو میٹکار کا سمارک جو وشف میں سب سے بڑا سمارک ہے مانور کاشی رام کی کا سمارک جو وشف میں سب سے بڑا سمارک ہے گوتم بھد کا سمارک جو پھر سے سب سے بڑا سمارک ہے یہاں سے لیکن نوائڈا تک انہوں نے ٹھیک ہے روپے تو انہوں نے بہت سیمت خرچہ کرے دو ہزار کرو روپے جہاں دو لاکھ کرو روپے کا بجٹ ہوتا تھا سالہ رہا اس میں سے پان سال میں دس لاکھ کروڑوں کا بجٹ رہا تو صرف دو ہزار خرچ کر کے اور انہوں نے اتنے بھویت سمارک بنانے کا کام صرف دیرہ ورشوں میں کر دیا دیرہ ورشوں کے بعد پوری عام جنتہ پورے دیش کی دنیا کی وہاں پر جا کر کے اور سمارکوں میں جا کر کے گھوم کر کے اور دیکھنے کا کھاں کر رہے تھے شتیش چند مرس کا یہ بھی آروپ تھا کی رام مندر کے نام پر بھاری بھرکم چندہ وصولہ گیا پر مودی سرکار نے یہ پیسہ اپنی برانڈنگ پر خرج کر دیا انہوں نے جو لاکھوں لاکھ کرو روپائے ایک اٹھا کیے پچھلے دو ورشوں میں جب ننے آیا آپ کے بھی جلے میں گھوم گھوم کر کے ہر جگہ جا جا کر کے ان کی سستہ جو ان میں سستہ ہیں ان کے لوگ جھولہ لے کر کے گھومتے رہے اور کہتے رہے کہ پیسہ دے دو چندہ دے دو ہمیں رام مندر بنانا ہے لاکھوں کرو روپیہ پہلے ایک اٹھا کر چکے تھے لاکھوں کرو یہاں سے بھی ودیشوں سے بھی کہا گیا وہ روپیہ پھر سے روپیہ کی ضرورت پڑ گئی اور دوبارہ بھی انہوں نے روپیہ اب کی بار ہزاروں کرو روپیہ ایک اٹھا کر لیا لیکن کہاں لے گئے وہ کسی کو نہیں مانا لے کہاں جاتے ہیں وہ نام تو لیتے ہیں رام کا مندر کے نام پر ووٹ لیتے ہیں نوٹ لیتے ہیں لیکن اس کا بات پیسہ استعمال کہاں کرتے ہیں اپنی پارٹی چلانے کے لیے اپنی سنساؤں کو چلانے کے لیے اور اس کے لیے استعمال کرنے کام کرتے ہیں جو چندہ لیا گیا رام مندر کے لیے اس پیسے سے ایبنٹس کیے جا رہے ہیں ایسا نہیں یہ گلت اپواہ ہے رام مندر میں جو چندہ شبد تو بہت گلت شبد ہے لوگوں نے بھگوان رام کے لیے ان کا آسٹھا ہے آسٹھا سے جڑا پرسن ہے انہوں نے اس میں اپنا ایک روپیہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ان کے سہیوک سے ایٹ لگے ایسا انہوں نے پریاس کیا ابھی اکبار میں پڑھ رہے تھے کہ بھارتی جنتہ باٹی ایک توفان لانے والی ہے پورے اتر پردیش میں اس چناؤں میں اور کیسے لائے گی سو سو ہیلیکوپٹر وہ لے کر کے آ گئے ہیں سو ہیلیکوپٹر اتارنے جا رہے ہیں پورے اتر پردیش میں اور ہر جلے میں آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں ان کے بین ٹیلی ویجنوں کے ساتھ دکھیں گے اور وہ اور چیزیں بھی باٹھتے ہوئے نظر آئیں گے یہ وہ اس لیے جو یہ روپیہ جو رام کے نام پہ لیتے ہیں اس کا استعمال ان کا موپے کرتے ہیں اور بھگوان رام کے نام پہ پیسہ تو لیا لیکن جب ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں تو نیو بھی نہیں کھو دی تھی خودنا بھی شروع نہیں بھی تھی تو مندر کیا ملے گا بسپا نیتہ ستیش چندرمیست دورہ لگائے گئے ان گمبھیر آروپوں کا جواب شری رام جن مبھومی تیورت نیاز کے مہامندری چمپت رائے نے کچھ اس طرح دیا ہے پیچھے لئے دونوں ٹرسٹ پر کچھ آروپ لگے تھے میں اسے پوچھا کہا کیوں ہو رہا جا رہا ہے آروپ کیوں لگ رہے ہیں تو میرا یہ کہیں اس طرح تھا چونکہ چناؤ آنے والی ہے اس لیے یہ رام جنم بھومی کے بردھنے لگ رہے ہیں یہ رام جنم بھومی اور ستہ کو بدنا کرنے کے لیے لگ رہے ہیں ختم ہو رہا ہے جیسے جیسے چناؤں نکٹ آتے ہیں دیسے دیسے اس پرکار کے نرر تھک انرگل باتیں بھوم پیدا ہوتا ہوتا ہے جس کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا شروعات ہوئی ہے نرویگن بنانے تک پادھک مستشک سر نہ اٹھا پائے اس کا بھی بیچارہ ہم سب کو کرتا ہے اپنے سمارٹ فون پر واتس ایپ کے ذریعے ہماری خبریں پرابط کرنے کے لیے نائن پور ون فائیو ون ٹو فور ون ڈیبل تھری نمبر کو اپنے موبائل میں سیف کرنے کے بعد بی این آئی لکھ کر ہمیں واتس ایپ کریں موسیقی